برطانیہ برازیل کے سابق وزیر زراد یوگنڈا کے وزیر خارجہ سیم کاما کتیسا آسٹریا کے سابق چانسلر آلفرڈ گوزین سعودی عرب کے سابق وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلطان بن عبدالعزیز مونٹینگرو کے سابق رہنمہ کی بہن کینیا کی سابق وزیر زراد کازکستان کے سابق وزیر برائے توانائی و تجارت مختار ابلیازوف کازکستان کے ہی سابق وزیر برائے تیل اور گیس میکسیکو کے سابق قومی سلامتی کے سیکرٹری گھانا کے سابق صدر کے بھائی ابراہیم مہامہ انڈونیشیا کے سابق صدر کے بچے کینیڈا کے تین سابق وزیر آزم جاپان کے سابق وزیر آزم یوکیو ہاتو یامہ امریکہ کی سابق وزیر تجارت امریکہ کے سابق وزیر برائے ٹریری کمیرشل جیم سیسن ایل سنورڈور کے سابق نائب صدر امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن یوکرین کے نائب وزیر آزم سعودی عرب کے شاہ سلمان بن عبدالعزیز محمد بن نائف شہزادہ سعود بن فہد بن عبدالعزیز السعود محروم شاہ فہد کی بیوی الجوہرہ بنت ابراہیم الابراہیم قطر کے وزیر خزانہ علی شریف الامادی سابق قطری امیر حماد بن خلیفہ ثانی شہزادہ حمد بن جاسم بن جابر الثانی آسٹریلوی وزیر آزم ایران کے عراقین پارلیمنٹ سات سو چودہ بھارتی شہری اور پاکستان کے سابق وزیر آزم شاکت عزیز سمیت درجنوں اور شخصیات جن کا تعلق سرکاری عودوں پہ اور کاروباری طبقے سے ہے یہ وہ شخصیات ہیں جن کے نام کل رات کو سامنے آنے والی پیرڈائز لیگز بدہ میں زمانہ پیرڈائز لیگز میں آئے اور جن کے اوپر یہ شبہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملک اپنے ملک کے قوانین اپنی قوم سے پیسے کو چھپایا ہوگا منی لانڈرنگ کی ہوگی یا انہوں نے اپنے احساسے جو آف شور کمپنیز آف شور اکاؤنٹس کے صورت میں آف شور پراپیٹیز کے صورت میں بنائے اپنے اپنے ملک سے باہر وہ غیر قانونی طور پر بنائے ہوں گے اور پاناوہ لیگز کے بعد اب پیرڈائز لیگز نے بھی پاکستان کو تو شاید اتنا نہیں جنجوڑا کیونکہ پاکستان کے حوالے سے صرف ایک بڑی شخصیت سابق وزیراعظم شاکت حزیز کا نام ہے لیکن دنیا میں یہ چند نام میں نے آپ کے سامنے رکھے اس کے علاوہ درجنوں اور ایسے نام ہیں جو یا تو اس وقت حکومتوں کا حصہ ہے یا وہ ماضی میں حکومتوں کے اہم منصوبوں پر فائز رہ چکے ہیں پیرڈائز لیگز کے آنے کے بعد ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ وہ لوگ جو پاناما لیگز کو امریکہ کی سازش کہتے تھے آج خود امریکہ کے صدر کے تیرہ قریبی ساتھی اور پچیس ہزار امریکی شہریوں کے نام پیرڈائز لیگز میں ہیں پیرڈائز لیگز میں ہیں